لاو کمیشن کے پبلک نوٹس کے بعد دیش میں سمان ناغرک سنگتہ پر سوگواہت بڑھی ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے سمان ناغرک سنگتہ کو لاغو کر دیا جائے گا جس پر سنبھل سے سماجبادی پارٹی کے سانسد ڈاکٹر شفیق اور رحمان برگ کی پرتکریہ آئی ہے برگ سمان ناغرک سنگتہ قانون کا ویروت کرتے رہے ہیں اور اس کا ویروت جاری رہے گا جمعیت علمائی ہند بھی مسلم پرسنل لاو کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے بھی سمان ناغرک سنگتہ منظور نہیں ہے حالانکہ مسلم نیتاؤں کے بڑے ویروت کے بیچ یوپی اسلامی بورڈ نے یونیفارم سویل کورٹ کا سواگت کیا ہے یہ تو ناظرمی بات ہے کہ سرکار سارے دھرم کے آستہ کا خیال لگے گی اور خیال لگ کا ہی یہ قانون لائے گی بھاچپانیتہ مقتار باسنکوی نے ساپ کیا ہے کہ یونیفارم سویل کورٹ کا کسی دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ کسی بھی پنت نرپیج کسی بھی پرجات آنتری کسی بھی سوسلسٹ جو ڈیموکریسی ہے اس کی یہ ضرورت ہے آل انڈیا مسلم پرسلالوہ بورڈ نے بھی سمان ناغرک سنگتہ کو دیش کے لیے اناوشک، اویوہارک اور اتینتہانی کارے قرار دیا ہے